یہ دیکھیں جی گلافی کعبہ کو اوپر کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پہلا جو ہے گلافی کعبہ کا ٹکڑا اوپر کیا جا رہا ہے گلافی کعبہ کے پرانے حصے کو جو ہے نیچے چھوڑا جا رہا ہے اوہی 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 کتنی مٹی اور دھول ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے پورا سال جو ہے نا گلافی کعبہ کو اوپر رہا ہے بارشیں کیا دھول کیا مٹی کیا ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر پٹی دیتی ہیں اور آپ ذرا فرق دیکھیں کلر کے اندر نیا گلافی کعبہ جو ہے چمک رہا ہے اوہی اوہی نیچے آ رہا ہے اور پرانے گلافی کعبہ جو ہے تھوڑا سا وہ ڈارک ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی خوبصورت منظر دیکھیں کعبت اللہ کی دروازے کا ماشاءاللہ کیا دیکھیں جی کیا یہ منظر ہے دیکھیں ماشاءاللہ مکمل کعبہ کا گھر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی کعبت اللہ کا دوسرا جو حصہ جو ہے اس کو بھی پر کیا جا رہا ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے بلاتیف چوہان مکہ تلوکرمہ سے جنابی علی آج جو ہے ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آج آخری دن تھا اس سال کا ذلحجہ کا اور کل پہلی تاریخ ہے محرم کی اور آج جو ہے گلافی کعبہ کو بھی چینج کیا جائے گا ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر دیکھیں جی کعبت اللہ کا ماشاءاللہ انٹر ہو چکے ہیں ہم مطاف کے اندر اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گلافی کعبہ کو کھولا جا رہا ہے اور آج جو ہے گلافی کعبہ کو چینج کیا جائے گا یہ دیکھیں جی یہ سیڈ بھی جو انہوں نے کھول دی ہے اور اوپر جو یہ پرنالے والا جو حصہ یہ بھی کھل چکا ہے اور یہ گلاف جو مکمل ریڈیو چکا ہے کھلا ہوا ہے اب صرف جو ہے نئی گلاف کھلایا جائے گا اور لگایا جائے گا یہ پرانا گلاف جو ہے یہ کھلا ہوا ہے مکمل دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف مصالح یہ یہاں پر کام ہو رہا ہے اور گلافی کعبہ کو جو انہیں لگانے والے جو یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو سیڈ ہے یہ ہے رکنے یمانی والی سائن دیکھ رہے ہیں یہ بھی کھلی ہوئی ہے اور اس طرف حجر سوت والی سائٹ وہ بھی کھلی ہوئی ہے یہ ساتھ میں دیوار بھی لگائی گی ہے تاکہ مہتمرین اور ظاہرین جو ہے تو آپ کر سکے آرام سے اور اندر جو کام چل رہا ہے وہ بھی آرام سے کام ہوسکے کام کے اندر بھی خلال نہ ہو اور تو آپ کرنے والوں کو بھی بھی پریشانی نہ ہو یہ جو سائٹ ہے یہ حجر سوت والی سائٹ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے آپ کو حجر سوود بھی نظر آرہا ہوگا سامنے صاف صاف حجر حسود نظر آرہا ہے اور گیٹ کے سامنے جو ستارا ہے وہ بھی اتار دیا گیا ہے یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں مکام ابراہیم جہاں پرازت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو نشانات ہیں یہاں سے آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ گلافی کعبہ کو جو مکمل کھول دیا گیا ہے اور نئے گلافی کعبہ کا انتظار ہے اور نئے گلافی کعبہ بھی جو ہے میرے خان میں کچھ دیر کے اندر آ جائے گا پھر تبدیلی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا کھول تو دیا انہوں نے ابھی لیکن اس کو تبدیل کرنا باقی ہے یہاں اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کعبہ اللہ کی دیواریں نظر آ رہی ہیں اور گلاف کھلا وہاں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں خوبصورت منظر کلاک ٹاور کا اور کلاک ٹاور کے اوپر جو ٹاور لگا ہوا ہے اس کے لیٹے وغیرہ بھی جل رہی ہیں کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آج رات سے پہلی تاریخ ہے 1445 اجری کی یہ بھی کعب تلالہ کے اوپر چڑھیں گے اور تبدیلے کا کام جو شروع ہونے والا ہے یہ بندے جو کہ کعب تلالہ کے اوپر چڑھ رہے ہیں ابھی گلاف کعبہ کو چینج کرنے کے لیے ماشاءاللہ بھی کام شروع ہو چکا ہے یہ جو سائٹ ہے رکن یمانی اور حجر اسود والی سائٹ ہے اور اس سائٹ کا گلاف کعبہ جو اوپر سے کھولا جا رہا ہے یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ اوپر سے جو ہے اس کی رسیاں یہ کھول رہے ہیں رسیاں جو ہے نیچے اتاری جا رہی ہیں نیے گلاف کعبہ کے لیے ٹھکے جی نیے گلاف کعبہ کو نیچے سے کھیچیں گے اوپر کے لیے ٹھکے پھر اوپر سے جب کھینچ دیں گے مکمل پھر جو ہے پیچھے سے جو ہے پرانے گلاف کعبہ کو نیچے چھوڑ دیں گے وہ نیچے آ جائے گا انتظار کر رہے ہیں سب لوگ گلاف کعبہ کا یہاں سے جو ہے گزرے گا گلاف کعبہ اور ڈالیکٹ گلافی کابا کے دو حصے ہیں ٹھیک ہے جی سب لوگ جو رکرائنگ کر رہے ہیں گلافی کابا پہنچ چکا ہے اور تبدیلی کا عمل کچھ ہی دیر کے بعد شروع ہوگا یہ دیکھیں جی گلافی کابا کو اوپر کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پہلا جو ہے گلافی کابا کا ٹکڑا اوپر کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر یہ والی سیڈ جو مقام ابراہیم والی سیڈ ہے دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کر دیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ مقام ابراہیم والی سیڈ کابا کا جہاں پر گیٹ ہے ماشاءاللہ پہلا ٹکڑا جو ہے گلافی کابا کا جو ہے اوپر کر دیا گیا ہے اب اس کو ٹائٹ کریں گے اور اس کے پیچھے والا جو ہے پرانا اس کو نیچے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں جی چمک دیکھیں نئے گلافی کابا کی ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت ہے اور کیا ہی دیکھیں چمک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب جو ہے پرانے گلافی کابا کو جو ہے نیچے چھوڑا جائے گا یہ دیکھیں جی پرانے گلافی کابا کو نیچے چھوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ پرانا گلافی کابا جو ہے نیچے آ چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جذبات اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں جی پرانے گلاف کعبہ کو جو ہے بلکل نیچے انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ جو سائیڈ ہے رکن یمانی اور حجر اسود والی سائیڈ ہے اب اس طرف کا جو ہے گلاف کعبہ اوپر کیا جائے گا یہ دیکھیں جی قامت اللہ کا دوسرا جو حصہ جو ہے اس کو اوپر کیا جا رہا ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ حجر اکرام شور کر رہے ہیں تکبیرات پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ قامت اللہ کا دوسرا حصہ بھی جو اوپر کر دیا گیا ہے دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فوراں سے اوپر ہو گیا فوراں سے 20-25 سیکنڈ لگے ہیں بس اوپر ہونے میں اور حجر اکرام کی بڑی رش ہے یہاں پر جو یہ مناظر جو ہے زندگ میں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین یا الہ العالمین جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب رکن یمانی اور حجر اسود والی جو سائٹ ہے وہ چینج ہو چکی ہے اب میرے خیال میں اس سائٹ کو چینج کریں گے جی ہاں اس سائٹ کو چینج کریں گے یہ دیکھا جی سبحان اللہ تیسری سائٹ کا جو ہے گلافی کعبہ کو اوپر کیا جا رہا ہے یہ دیکھ رہے جی ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تیسری سائٹ بھی جو اوپر ہو چکی ہے آخری کونے کا جو ہے گلافی کعبہ اوپر کیا جائے گا ابھی یہ دیکھیں جی تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آخری سائٹ کا جو گلافی کعبہ کو اوپر کیا جا رہا ہے یہ منظر دیکھیں جی کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آخری سائٹ کو بھی جو اوپر کر لیا گیا ہے اور پرانے کلافی کعبہ کو جو ہے نیچے کیا جائے گا یہ دیکھیں جی پرانے کلافی کعبہ کو جو ہے نیچے چھوڑا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں جی مکمل نیچے آ چکا ہے پرانے کلافی کعبہ چلیں جی چاروں کونوں کو جو ہے نیا کلافی کعبہ چڑھا دیا گیا ہے اب باقی سلائی کا کام ہے وہ ہونا ہے یہ دیکھیں جی کعبت اللہ کی خوبصورت دیواریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کس طرح سے دیکھیں گلافی کعبہ جو ہے لٹکا ہوا ہے اب اس کی سیٹنگ باقی ہے چاروں طرف جو ہے گلافی کعبہ کو جو ہے چڑھا دیا گیا ہے اب باقی رہتی ہے اس کی سیٹنگ ٹھیک ہے جی سیٹنگ اور سلائی تقریباً تین سے چار گھنٹے لگیں گے اور سیٹنگ اور سلائی کو تو ہم نے یہ دیکھنا تھا یہ کافی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کا انڈ بھی کریں گے تو مقصود یہ تھا کہ آپ کو دیکھانا کہ گلافی کعبہ کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے مسلمان بھی جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ان مناظر کو دیکھ سکیں کس طرح سے جو ہے گلافی کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے ہر سال حتیم والی سائٹ جو ہے اس کی سیٹنگ کی جا رہی ہے نیا گلافی کعبہ لگنے کے بعد یہ سیٹنگ سے پہلے کے مناظر ہے ٹھیک ہے جی رکنے یمانی والا یہ سائٹ ہے اور وہ جو ہے کعبہ کے دروازے والی سائٹ ہے اس سائٹ کی سیٹنگ کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس سائٹ کی سیٹنگ کی جائے گی ماشاءاللہ جگ سکتے ہیں آپ کعبت اللہ کی دیوارے پہلے گلافی کعبہ چینج کیا جاتا تھا نو زلح جاکو جو میں عرفہ والے دن لیکن پچھلے سال سے جو ہے یہ جو ہے روایت چینج کی گئی ہے اور فرسٹ محرم یعنی پہلی محرم کی جو رات ہوتی ہے اس سے جو ہے گلافی کعبہ کو چینج کرنے کی یہ روایت جو ہے شروع کی گئی ہے آج دوسرا سال ہے اس جو ہے روایت کو اب ہم پہنچ چکے ہیں بالکٹوانے کے لیے ٹھیک ہے جی یہ بھائی صاحب پاکستان سے آپ ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی لائک کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ